اٹھائیس پانسٹو اندہ ہائے سائٹ وہاں آئے بک کر کے باہر نکل دائیے لیکن لیکن حرجتہ پھر کہوں گا کہ بینک نفٹی سے اچھا یہ ہے کہ آپ کوٹیک پر فوکس کریں بینک نفٹی سے اچھا یہ ہے کہ آپ آئی سی ایسی بینک پر فوکس کریں اور انڈسین بینک پر فوکس کریں یہ زیادہ بیٹر اور زیادہ کلیر چارٹس ہیں اس وقت احمد تو یہ امپورٹنٹی لیولز جسے پر نظر ہوگی شکریہ عویرو آپ کا اس جانکاری کے لیے راجے ستپوتے جی کو جوڑ لیتے ہیں اور سمیر کالدہ صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے ستپوتے جی بتائیے آپ کے حساب سے نفٹی بینک نفٹی کے لیولز کون سے امپورٹنٹ ہیں آج کے سطح میں اور سٹاکس جو آپ نے چنے ہیں احمد گوڈ مورننگ احمد گوڈ مورننگ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آج کے لیے سب سے امپورٹنٹ لیول ہوگا 11,150 جو ایک ریزیسٹنس کے طور پر کام کرے گا تو بیری پریسیس مجھے لگتا ہے ہم 11,000 اور 11,200 کا رینج اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ باعث یہی ہوگا کہ اگر آج لیکن کھلتے ہی مجھے لگتا ہے گیپ اپ ہوگا لیکن جو ٹریڈ کا سیٹ اپ ہے نفٹی کا اس کا ذکر کروں گا دیکھیں مجھے لگتا ہے 11,000,1,020 کے آس پاس کا ڈپ ملتا ہے کبھی بھی آج کل میں جب بھی تو وہ ایک بائنگ اپورٹنٹی بنے گا ایک سٹاپ لاز مینٹین کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے قریبا 10,970 کے آس پاس اور اپ سیڈ میں 11,150,11,180 کہ اس کا ایک فورس ریزیسٹنس زون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پروفیٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے تو سٹریٹیج ہے یہ ہوگی اگر صوبے صوبے گیپ اپ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے پھر نفٹی کو ہمیں آوائیڈی کرنا چاہیے کیونکہ ہم سیدھا ریزیسٹنس پہ کھلیں گے تو اس لیے میں نفٹی سے زیادہ سٹاک سپیسیفک زیادہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ فوکس ہونا ہوگا کیونکہ نفٹی اور بینک نفٹی کا بائیس جو ہے وہ پوزیٹیو ہوگا اگر پوزیٹیو بائیس ہوگا مارکٹ کا تو ایک ریلیف ریلی بہت سارے کاؤنٹرز میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی بینک نفٹی کا رینج بھی وہی ہے اٹھائیس آزار آن لوگر سائیڈ اٹھائیس آزار پاس سو اٹھائیس آزار چھے سو کا ہائیہ سائیڈ پہ ایک ریزیسٹنس ہے مجھے لگتا ہے آج کے لیے بینک نفٹی جیسے ویرو نے بھی کھا ہے ایک ایمپورٹنٹ ہے کہ آج بینک نفٹی کو سپورٹ دے نا اور جہاں پہ ایکسیز مانگ کیا اگر آپ کو یاد ہے لازٹ ٹیم بھی ہم نے ایکسیز پہ بائی ریکومنڈیشن دیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ایکسیز ایک اچھا ویکلپ ہوگا بینک نفٹی میں لیکن اگر بینک نفٹی کی بات کرے تو مجھے لگتا ہے ہمن آج کا بینک نفٹی کا ٹاکٹ ہوگا اٹھائیس پاس سو سے اٹھائیس چھے سو سو بائیس میرا پوزیٹیو ہے رہی بات سٹاکس کی دیکھیں جیسے ہم نے کہا کہ ایک ریلیف ریلی ایک کانٹر اپلے یہاں پہ بنتا ہے تو ریمنٹس مجھے اچھا لگتا ہے جہاں پہ ہم نے پرسوں کے دن بھی ایک شورٹ کورنگ دیکھی سو ریمنٹس is a buy with a stop loss of 6.25 میرا ٹاگٹ 6.48 6.50 کا ہوگا سیمنٹس is a buy مجھے لگتا ہے کپٹل گوڈز میں بھی ایک پول بیک آئے گا ایکسٹریم لی اوورسول تیریٹری میں ہے ٹیکنیکلی ایٹس دیوارجنز سو گیارہ سو پچاس کا ایک چھوٹا stop loss رکھے ڈبل ون آئین فو کا اس کا ٹارگٹ ہوگا اوکے تو گیارہ سو چورانوے کی ٹارگٹ کے لئے سیمنٹس کری دے اور ریمنٹس میں بھی تیزی کی ہی پوزیشن لینی ہے 6.48 کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے لیکن آج فوکس زیادہ ساتھ پتے ساب کریں گے نفٹی بینک پر اور ایکسس بینک پر کافی بولیش ہے چلے ہمارے ساتھ جی کے جین بھی ہے اور افکاوس سمیر کالرہ سے بھی ایک فرنمنٹل پرسپیکٹیو لیں گے کالرہ صاحب دیکھیں ریزیل سیزن تو ختم ہو گیا اب نئے ٹریگرز کی تلاش ہوگی کیا یہ انٹرنیشنل فرنٹ پر ہی آئیں گی یا پھر بھارت میں سٹیمولیس پاکیج ایف پی آئے پر کچھ تھوڑی سی باتچیت اگر آگے بڑھ جائے یا پھر کھلاسہ ہو جائے کیس طرح کا ریلیف آئے گا وہی ڈرائیونگ فیکٹر رہے گا آپ اپروچ کیسے کریں گے اس مارکت کو میری خیال سے آپ صرف اناؤنسمنٹی ڈرائیونگ فیکٹر ہے اب میٹنگز یا اس کے آگے جا کے میری خیال سے اب وہ جو آپ کی اناؤنسمنٹ بھی ہونی ہے اس کو کہیں نہ کہیں امپیکٹ اتنا نہیں کرے گی اگر آپ ڈیلی کریں گے اس میں تو مجھے لگتا ہے اب اناؤنسمنٹی مین ٹریگر ہو سکتی ہے لیکن اس پہ بھی میرے کو باؤنس کی ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ اگر آپ آگسٹ اینڈ میں آ گئے ہیں کوئی بھی ستملس پیکٹیج آپ کا سپٹیمبر یا میڈ اکٹوبر میں امپلائے ہوگا آن در گراؤنڈ جو کی فیسٹیو سیزن کو اوورلاپ کر دے گا تو آپ آل موست آدھا فیسٹیو سیزن مس کر جائیں گے اگر آپ آج بھی اناؤنس کرتے ہیں تو اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر وہ سپٹیمبر میں اناؤنسمنٹ آتی ہے تو میرے خیال سے وہ فیسٹیو سیزن کو کہیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گی اور اوور دے ویکنڈ آپ کچھ بھی مینجمنٹ کی کمنٹری پڑھیں یا مسٹر مہندرہ کی امین ایم کی پڑھیں انہوں نے یہی بولا کہ اگر فیسٹیو سیزن مس ہو گیا تو میرے خیال سے آگے سیکنڈ ہاف بہت خراب رہے گا جو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر جتنا آپ ڈیلے کریں گے پیکج کو اتنا ہی پرابلم آئے گی اس لئے وہ کہیں نا کہیں جیسے ویرو کہہ رہے تھے یا راجے چی کہہ رہے کہ وہ ایک بیس فارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن فیس دیکھیں تو آپ ہی بھی سیلنگ پہ ہیں تو اس لئے میں فیس کو فالو زیادہ کروں گا رہا دن یہ بیس فارمیشن پہ تو مجھے لگتا جب تک فیس اچھی طرح ریورسل نہیں دکھاتے یا دو ہزار کروڑ کی بائنگ پہ نہیں آتے صحیح تب تک میں اس میں ایسے لانگ ٹرم انویسٹر میں اس میں لانگ ٹرم انویسٹر ایسے انویسٹمنٹ کا سوچوں گا ٹھیک بات ہے تو دیکھیں پیکج تو اراؤنس ہوگا یہ بات تو پکی ہے اور نرملا سیتا رمن جی کا وہ بیان آپ کو سنواتے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں اس بیان کو سمجھیں گے دیکھیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ پہلا بیان جو انہوں نے دیکھئے بجٹ کے بعد دیا تھا جس کے بعد نراشہ ہاتھ لگی تھی اور اب کے بیان میں کتنا انتر ہے کاشو ہم دونوں بیان آپ کو ایک ساتھ سنا پاتے کوشش کریں گے دن میں وہ دونوں بیان آپ کو سنانے کی ایک ساتھ کہتے ہیں بیفور اور آفٹر تو اب آپ دیکھیں یہ جو آفٹر سیلنگ ہوئی ہے ایف آئی آئیز کی اس کے بعد سے وہ بیان کس طرح سے چینج ہوا ہے اور ہوپ تو دیکھیں یہ ہی ہے کہ سمیر صاحب اسی سیریز میں mostly اگلے ہفتے یا اس ہفتے کے انت سے ویکنڈ پر کبھی بھی یہ پیکج ایناؤنسمنٹ ہوگا لیکن آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے جب تک آنے جائے وہ پیکج اور پھر مجھے کی بات تو یہ ہے کہ وہ پیکج انڈسٹری کو پسند آتا ہے نہیں آتا ہے جب تک پیسہ لگانا شروع نہ کریں تب تک لوگ تھوڑا سا انتظار کریں ایک بار سن لیتے ہیں سر وہ بیان جو ہم نے آپ کو صبح صبح ہیڈ لائنز میں بھی سنایا اسے وستار سے سنی روڈ میٹ پو پیکج ہو سب ابھی میں بولنے کا ابھی پرستی نہیں ہے کیونکہ چرچہ منسٹری میں اور پیمو میں چرچہ ہو رہی ہے پیکیج پیکیج کا اس وشہ میں جوڑنا نہیں چاہتی ہوں کیا چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی اس کے اوپر باہر جو چرچہ ہو رہی ہے وہ میرے سے آئے ہوئے انفرمیشن نہیں جب میں تیار ہوں جب سرکار تیار ہے تب بات کریں گے جب میں تیار ہوں دیکھئے آنا ہے تو اسی ہوپ میں تھوڑی بہت ریلیف دیکھنے کو ملے گا کم سے مندی کرنے والے ڈریں گے کہ آج نہیں تو پیکیج آ جائے گا جی کے جین صاحب موجود ہیں جین صاحب سواغت حسین بیسی آواز پر بتائیے ویو کیا بن رہا ہے اس ہفتے کے لیے آج کے لیے اور آپ کے پیکس بھی بتائیے جین صاحب آپ کو آواز پہنچ رہی ہے ہاں آرہی ہے بتائیے سر اگر دیکھیں نفٹی میں اگر آپ اپشن کے آنکڑے دیکھیں گے تو 11000 کے پوٹ میں اچھے کسی رائٹنگ دیکھنے کو ملی ہے جہاں پہ maximum open interest دیکھیں گے تو اچھا کسی سپورٹ ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بائی سائی بائی آس بانا کے خریداری کر کے چلنا چاہیے ای تنک for the short term perspective اوپر میں 11000 150 کا لیول دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ای تنک فور انٹر ڈی ایک دو دن کے پر پر سٹوپ لوس لاغ میں سلا دوں گا کہ آپ خریداری کیجئے 28500 ایک critical رہے جب تک وہ cross نہیں کرتا ہے مومنتم تیزی سے ہونا مشکل ہوگا but overall for intraday perspective میں خریداری کرنے کے لئے سلا دوں گا 28000 کا سٹوپ لوس لگائیے اوپر میں 28500 چھو سکتا ہے اوپشنز کے ایساب سے میں دو سٹوک بتاؤں گا ایک سٹوک ہے ایک باٹا انڈیا اگر دیکھیں سٹوک ایک all time high levels کے آس پاس ٹیسٹ کر رہا ہے اور دیسپائٹ all time آئی کے آس پاس اوپلس لگائے اوپنگ ٹیڈ پہ اس کو خریداری کرنے کے لئے سلا دوں گا اوپر میں 38 سے 40 روپے کا لکش دیکھنے کو مل سکتا آنے والے trading session میں ہمیں لگتا ہے 38 to 40 levels کا target دیکھ باٹا انڈیا کا 1500 کا call خریداری کرنے کے لئے سلا دوں گا دوسرا option ہے ادانی port اگر ادانی port دیکھیں ایک small consolidation pattern breakdown دیا ہے 360 کے نیچے closing دینے کے بعد یہ ٹھوڑا weak ہو چکا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر 360 کے اوپر زوبارہ نہیں جاتا ہے تب تک ایس میں weakness بنی رہے گی تو میرے حساب سے 350 کا put خریداری کر کے اس میں play کر سکتے 5 روپے کے آس پاس close دیا تک فرائیڑی کے trade پہ آئی تنک وہ level پہ ملتا ہے تو buy کرنے